اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ وَإِذَا الْقَوَاكِ بُنتَخَرَتْ وَإِذَا الْنُجُومُنْ قَدَرَتْ جب ستارے تباہ حال ہوں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ پہاڑ ریت بنیں گے وَإِذَا الْعِشَارُ عُتِّلَتْ اُنپنوں کا مالک کوئی نہ ہوگا وَإِذَا وَحُوشُ وَحُشَرَتْ آنور جنگلوں سے بھاگ انسانوں کی طرف انسان شہروں سے بھاگ جنگلوں کی طرف وَإِذَا الْقَوَارُ سُجِّرَتْ سَمَنْدňُمِ عَاقَ ایسا ہی دن ہوگا جاپ پہ جانا ہے جاپ پہ جانا ہے اگر بریڈ فوروڈ آباد ہوگا جاپ پہ جانا ہے جاپ پہ جانا ہے جاپ پہ جانا ہے ہی ہی ہمائیں بچے کو تیار کر رہیے جل دی اسکول بھیجنا ہے یہ ادھر بھاگ رہا ہے ڈھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے وہ ادھر جا رہا ہے کوئی حل لے جا رہا ہے کوئی سبزی لے جا رہا ہے کوئی ٹوکر لے جا رہا ہے کوئی جھاڑو دے رہا ہے کوئی روٹی پکھا رہی ہے کوئی مکھن کپڑا بنا رہی ہے کوئی دہی کو بلو کہ اس میں سے مکھن نکل رہی ہے کوئی لسی بنا رہی ہے کوئی اپنے جانور کو چھاڑا رہا ہے کوئی دکان کھول کے جھاڑو دے رہا ہے کوئی تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے کہیں دو لشکہ رامنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں پرندے غونسنوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریٹھوڈ کی طرح کے روز آتے ہیں آج کچھ کھانے کو ملے گا سورج میں نکلا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے چاند بھی ڈوبا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے حمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے کون ہلا سکتا ہے دریاں سہرہ بپھر ہوئے دریاں گرتے ہوئے گرتے ہوئے آبشاریں گے رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے ایک دم ایک دم فَإِذَا جَعَتِ تَامَّتُ الْكُبْرَا ایک خوفنا کا واز آئے گی دکاندار کو دکان بھول جائے گی بادشاہ کو تخت بھول جائے گا ماں کو اولاد بھول جائے گی بیوی کو خامند خامند کو بیوی بھول جائیں گے میں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے یوں ابھی دودھ پیلاری ابھی لوریاں دے رہی جو وہ دھماک آئے گا یوں پھینکیں گے کہتا ہے تو مرد مر میں بچہ لیکن اجنا یہ بچے نہ وہ بچے رے خوفناک آواز سورج پھٹتا جا رہا ہے تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں چاند بکھرتا جا رہا ہے زمین میں ترادیں پر رہی پہاڑ روئی بن رہے ہیں سمندروں میں آگ لگ رہی دنیا کے بدنصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں رے خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا آج نہ رونے والا ہے نہ دفنانے والا ہے نہ کفنانے والا ہے مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں نہ کوئی رونے والا نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا آج جن بھی مرے انسان بھی مرے بچے بھی مرے بوڑے بھی مرے جوان بھی مرے شاہ بھی مرے گدا بھی مرے حسن والے بھی یہ لاشیں پڑی ہیں کوئی قبر نہیں کوئی قبرستان نہیں کوئی قبر کھودنے والا نہیں کوئی پرسہ دینے والا نہیں کوئی تازیت کرنے والا نہیں پہلے آسمان پہ موت پھر دوسرے کو مارا پھر تیسرا چوتھا پانچ ماہ چھٹا سات ماہ ساتوں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا زیرو زبر کر دیا پھر میرا اللہ کہے گا کون واقعی ہے ہوئے 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 آواز اللہ کیا گی کون باقی ہے تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے چار فرشتے ہیں اور یہ میکائل اسرافیل جبرائیل باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جبریل اور میکائل مر جائیں تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائل کو تو بچا لے تو اللہ کہیں گے اس قد فقط قطبت الموت اللہ من کانا تحت عرشی خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے پھر اللہ کہے گا کون باقی وہ کہیں گے يعلافیل جبرائیل اسرافیل اور میں اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں پھر اللہ کہیں گے کون باقی کہیں گے اللہ اسرافیل اور میں اسرافیل مر جائے اسرافیل سور پھونک رو گا تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے اور اسرافیل مرے گا اب اوپر اللہ نیچے اسرائیل انہوں نے ہمیں پتہ لگیا میری باری بھی لگ گئی انہوں نے یہاں ٹنگاں کم بھی جائیں دیان دردردردردردردردر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے وہ کہے گا یا اللہ بسر تو میں ہی باقی تو اللہ کہیں گے مطفئنک خلق من خلقی ہوئے 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 جا تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے یہ دنیا کی حقیقت ہے پھر اللہ تعالی اللہ تعالی کہے گا من کانا لی شریک انفلیات ہے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ من کانا لی شریک انفلیات ہے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ من کانا لی شریک انفلیات ہے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکہ دے گا ایک جھٹکہ دے گا پھر کہہ گا انا الملک میں بادشاہ ہو پھر دوسرا جھٹکہ دے گا پھر کہہ گا پھر کہہ گا اللہ اللہ اللہ